اسلام علیکم کیسے ہیں سمب لوگ ٹھیک ٹھاگ ہیں اسمان بھائی کی کلاس ہے جی ارے اسے پونٹ آؤٹ پڑا سر کرو بہنا شاہ باش آج ایکزام ہے ان کا لگ رہے پاس ہو جائیں بریک دیان رکھا کرو درکھا چلو چلو شاہ باش اپنی لائن میں رکھو گاڑی اسلام مہنر راش ہوتا ہے روڑ کے اوپر بہت زیادہ سو گاڑی زیادہ سلو نہیں چلانے ٹھیک ہے سامنی گاڑی کے سامسے گاڑی تیز چلانے گاڑی ہوگا فاسٹ 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 شاہ باش سام لائن میں رکھو دوسری سائیڈ پہ دیکھو ٹرائف ایکزام لیفٹ جو اسمان لیفٹ جو مجھو سال ٹرائف ایسے پاوٹا دو اس مند مارے گاڑی شیک کیوں کر رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ہل رہی ہے گاڑی یہ دونوں سائٹوں پر شیشے دیکھو نیچے لائنیں دیکھو تھوڑی دیر بعد شیشے دیکھو دونوں تاکہ تمہیں پتہ ہو تمہاری گاڑی کس طرف جا رہی ہے تیز کرو گاڑی اسی کا روڈ ہے تم کتنے میں ستر پر جا رہے ہیں اور وہ بھی سیکنڈ ٹریک ہوئی شاباش روڈ لیمٹ کے حساب سے گاڑی چلایا کرو دروں مات در کے گاڑی چلا رہے ہیں ریسے پاوٹا ہو آپ دیکھو زیادہ بدبادی آپ سوپے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے مینج رکھنا ہوتا ہے سپیڈ کو ٹھیک ہے یہ ابھی اسی پہ ہے نا بس اب یہ اسی سے نیچے جائے تو ریسے پا دو اوپر جائے تھوڑا سا گم کر دو ریس لیکن آرام سے پتہ نہیں چلنا چاہیے ایکسیلیٹ سکا چاہیے شباز سیم لائن میں رکھو اب رائٹ لین چینج کرو اور لائن چینج کے دوران تم نے ریس دینی ہے چلو لائن کے اوپر لے کے آؤ ریس دباؤ اب جب جگہ سامنے خالی ہے ضرور ریس دینی ہے آپ نے لائن چینج میں شباز دیکھو رہا چلو اب ریس تھوڑی سی چھوڑ دو آگے جگہ سامنے ہی ہمارنے لیفٹ جاؤ لین چینج کرو یوٹن کرنا ہے ہم نے ریس کے نیچے سے باس ریسے پا ہٹا دو بریک کرتے جاؤ اور بریک کرو سامنے گیپ کا میں شاباز شاباز اور روڈ لیمٹ کے حساب دے گاڑی چلا ہم نے آئی ہے روڈ روڈ سی سیدھا جانے ٹھیک ہے دیکھنا توڑ دیکھنا کرو گے سگنل دے پھر بھی ہے سگنل کی اگر بند ہو جائے کوئی بات نہیں جہاں پہ سٹیرنگ تمہارا تھوڑا سیدھا ہوگا پھر لگا لینا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے ریسے پاؤں ہٹاو یہ تم بریک تھوڑی لیٹ لگا رہے ہو دیکھو پیچھے سے ریسے پاؤں ہٹا دیا کرو تاکہ تمہیں آگے ٹائٹ ایک دم بریک نہ لگانی پڑے منیج کیا کرو ریسے پاؤں ہٹا ہو تھوڑا سا اللہ ہوتی بھر پھر رونڈ بورڈ سے سیدھا جاؤ سلو کرو بلکل سلو کرو رکھے جانے تم نے تھوڑا پہلے لے دیکھو در پہلے سے زین بنایا کرو میں نے لائن کے پاس جا کر رکھنا ہے تھوڑا ہاں پھر تھوڑا تھوڑا نہ آتے ہوئے دیکھتے رہا کرو جب لائن کے پاس آئے تو پھر ڈیسائیڈ کر لیا کرو میں نے جانا ہے کہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گیوے کا سائن ہے اگر سٹاپ ہے تو پھر تو بلکل ہی رکھنا ضروری ہے پھر تو کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا چلتے ہوئے جانا ہے ہاں اگر گیوے ہے تو پھر آ کے ادھر آ کے نا لائن کے پاس تو ڈیسائیڈ کر لیا کرو میں نے رکھنا ہے کہ جانا ہے لیکن پہلے ذہن بنایا کرو میں نے رکھنا ہے جا گے جگہ ملے تو پھر نکل جائے کرو سابس لیکن پھر نکل جائے کرو لیکن پھر جاؤ جائے کرو جائے کرو یہاں سے بریک کرنے شروع کرو شاباز چیک کرو پھر سٹاپ کا سائن تھا نا پڑا اور رکھا کرو سٹاپ پہ اور رکھنا ہے تھوڑا سا سیدھا جاؤ لاسٹ میں لیفٹ جانا ہے یہاں سے بریک لگا سٹاپ ہے نا یہاں سے تو مائنڈ بڑھاؤ میں نے ادھر یہ لائن کے پاس جا کے رکھ کے دیکھ کے جانا ہے اب دیکھو دونوں سائٹ پہ چلو جاؤ بھی بس اس سے زیادہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ ہم کتنا رکھے ہیں نا ایک سیکنڈ ایک دو سیکنڈ بس سیدھا کرو گاڑی شاباز ریٹ جاؤ یہاں پھر رکھنا ہے ایک بار دیکھو دکھو اسمان جو گاڑی ہے نا آپ کی یہ گلت کھڑی ہے ٹھیک ہے پیچھے لو گاڑی میں آپ کو اپنے طریقہ بتاؤں گاڑی کھڑی کرنے کا یہ جی سب دیکھیں میں باہر سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو اسمان گاڑی جو ہے نا وہ کونے میں ایسے اس طرح فیس ہونا چاہیے آپ کا گاڑی کا ٹھیک ہے ٹھے رو میں باہر جاتا ہوں آپ کرنا توڑا یہ جی یہ بہت ضروری بات ہے آپ بھی دیکھئے گاڑی کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے جب آپ جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا سٹاپ سائن پہ بس بس یہ دیکھیں گاڑی کی پوزیشن جو ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے یہ دیکھیں بلکل وہ دوسرا والا کورنر ہے نا یہ دیکھیں دیان سے دیکھیں یہ یہ اس کا سٹاپ کا سائن ہے تو یہ روڑا ہے تو گاڑی دیکھیں کیسے کھڑی کی اس میں ٹیڑی ٹھے روڑا ہے جب بھی آپ نے راڑ جانا ہے جس طرف اس کا فیس ہے نا گاڑی کا اس طرف گاڑی جس طرف اس میں جانا ہے اس کا فیس اس طرف ہونا چاہیے دیکھیں اگر یہ ادھر گاڑی کھڑی کرے گا تو یہ غلط ہے ٹھے روڑا ہے ادھر کرے گا یہ ایزی لی جو ہے نا گاڑی باہر نکل جائے گی یہ بہت ضروری بات ہے آپ اس پہ ذرا دھیان دیں آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں پوشش کریں یہ لائن کے نا یہ لائن کے ساتھ گاڑی رہے ٹھیک ہے تو یہ جب یہ دیکھیں یہ لائن ہے نا یہ پوزیشن ہے گاڑی کھڑی ہونے کی مطلب یہ لائن نا آپ کو نظر آنی باند ہو جائے تو بس پھر آپ بریک کر دو روک دو گاڑی سٹاپ سائن کے اوپر ٹھیک ہے چل سابس امید ہے جی سب کو سمجھ آگئی ہوگی بات لیفٹ جاؤ تو آج کا یہ لیکچر یہی تھا مین بات اس میں عثمان کیا کر رہے ہو میرے بھائی ہم نے لیفٹ جانا تو کون سی لائن سے جاؤ گیا آپ ٹیسٹ والے دن یہ گلتی یہ دیکھو وائٹ لائن آگئی ٹیسٹ والے دن آپ یہ گلتی کرو گے نا وہ تو پکا فیل کرے گا آپ کو یہ غلط بات ہے آپ کو جب میں نے لیفٹ بولا تھا آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا سامنے سکین کرنا چاہیے تھا میرے پاس جگہ کتنی ہے وائر ڈاٹر لائن کی پھر ادھر ہی بریک لگا کے سلو کر کے گاڑی جلدی سے اس لائن میں لے کے جانی تھی ٹھیک ہے یہ بہت بڑی گلتی کیا آپ نے ٹیسٹ والے دن یہ گلتی کرو گے پھر تو وہ فیل کرے گا پکا جب اندر کی لائن اور وہ تھوڑی دیر بار ٹیسٹ ہے آپ کا ریس سے پاؤں ہٹاؤ تھوڑا سا اب رائٹ اشارہ لگاو شاباش سیم لائن ایکزٹ کرو چلیں جی دعاوں میں یاد رکھیں تو یہ آج کا لیکچر تھا دیکھیں اس میں بہت فائدے کی باتیں ہیں آپ کو مفای داونا چاییے